اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین دار العلوم دیبن کے محتمیم و شیخ الحدیث مفتی ابو القاسم نومانی صاحب کی وضاہ مفتی ابو القاسم نومانی صاحب لکھتے ہیں 15 اپریل 2022 کو میں نے اپنے جمعہ کے بیان میں حالات حاضرہ پر بیان کرتے ہوئی ملک کے تشویشناک حالات کے بارے میں بھی گفتگو کی جس میں مسلمانوں سے نیکی اور تقوی اختیار کرنے کے ساتھ اسلام اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئی پڑوسیوں اور برادارانے وطن کے ساتھ اچھے برطاؤ کی اپیل کی گئی تاکہ نفرت کا جو زہر ماحول میں کھولا جا رہا ہے اس کا تھوڑ ہو سکے اسی کے ساتھ میں نے امن و آمان اور بائی چارہ کو برقرار رکھنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ سیلف ڈیفینس کے حق کے تحت اپنا دفاع کرنے کے سلسلے میں میں نے بات کی جس کے کچھ حصوں کو میڈیا نے کارچارٹ کر غلط طریقے سے پیش کیا جس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے ہمارا بیان پورا پڑھا اور سنا جائے کارٹ چارٹ نہ کی جائے تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو یہ بات واضح ہے کہ ہم ہمیشہ ملک میں امن و آمان اور بائی چارہ کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے کسی بھی عمل کے خلاف ہے جو آپس میں نفرت کا ماحول پیدا کرے کیونکہ یہ ملک کے لیے بھی نقصان دے ہیں جو لوگ اس وقت ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے اوپر روک لگائی جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے ناظرین یہ وضاحت دار العلوم دیبند کے محتمی مفتیاب القاسم نومانی صاحب کی جانب سے ناظرین مفتیاب القاسم نومانی صاحب کی اس وضاحت کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ والسلام